اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں بالکل ٹھیک تھا کلدہ کا شکر تو یہاں پہ میں جو ہوں کٹ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز اور کیرٹ ہے اس کے اندر اور پالک ہے اور گوبی ہے اور یہ جو ہے میں انایا اور خدیجہ کے لیے کٹ کر رہی تھی انایا جو ہے اس کے لپ کے اوپر نا ایک چھوٹا سا بس بلیک سا سپوٹ آگیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وحید و میں بہت پریشان تھے تو ہم نے ان ڈاکٹرز وغیرہ سے بھی جو ہے وہ اس کا مشورہ کیا ہے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن میں بہت اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہیں تو بس اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کھاتی پیتی کچھ نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایشو نہ ہو کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہیلڈی ڈائیٹ دی جائے تو بس اس لیے یہ بھی ڈاکٹر نے ہی بولا تھا کہ ان کو فریش جو ہے ویجیٹیبلز اور فروٹز کھلائیں تو بس میں یہ ان کے لیے یہاں پہ کٹ کر رہی تھی اور آپ جو ہے مجھے ضرور بتائیے گا اگر کسی کے بچے کو خدار خواستہ اس طرح کی کوئی ایشو ہے یا لپ کی اوپر کوئی بلیک سپورٹ ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا کومنٹ پہ اچھا ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو جوائنٹ فیملی زسٹم تھا تو ہم لوگ جب بھی اس طرح سے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے سبزیاں کاٹی جا رہی ہوتی تھی نا تو ہم لوگ خود ہی اٹھا اٹھا کے کھاتے رہتے تھے اور بہت ڈانٹ بھی پڑتی ہوتی تھی پیرنٹس سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ تم لوگ اوپر سے کھائی جا رہے ہو اور اب یہ دور آگیا ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ اب زیادہ تر الگ لگی ہر کوئی رہتا ہے اور ہم لوگ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ کھاؤ اور مطلب ان کو کھلانا چاہتے ہیں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ تو چین چین کر کھاتے تھے اور بھاگ بھاگ کر مطلب کھانے کے پیچھے بھاگتے تھے اور سادہ چیزیں ہوتی تھیں کوئی اتنی ورائٹی بھی نہیں ہوتی تھی میرا خیال ہے ہمارے بچپن میں تو اگر ہوتی بھی تھی تو لیکن ہم لوگ زیادہ شاہد کھانے کے شوقین تھے اور آج کل کے بچے وہ اتنے کھانے کے شوقین شاہد نہیں ہیں یا پھر پتہ نہیں میری بیٹیاں کھانے کی شوقین نہیں ہیں آپ لوگ بھی کہیں گے کہ اس کو ہر وقت بس یہی ٹینشن ہوتی ہے میری یہی ٹینشن ہے سب سے بڑی ہمارے پیچھے 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 بچوں کے تو مسئلے اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں یہاں پہ میں کوفتے اور علو بنا رہی تھی اور اس کے اندر بس میں نے پیسٹ ڈالا تھا ادرک کا اور ہلکا سا براؤن کر کے پیاز کو تو میں نے اس کے اندر کوفتے ڈالے تھے اور کوفتے جو ہیں ان کو میں نے اسی طرح سے اس میں فرائے کیا تھا جیسے چکن کو پہلے فرائے کرتے ہیں ویسے تو لوگ شاید مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھون کے تو اس کے اندر ہی کوفتے ڈال دیتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اس لیے بنایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوفتے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے کچھے رہ جاتے ہیں مسالے کے اندر تو اس لیے میں نے اس کو پیاز جو ہے ان کو براؤن کر کے تو آئل میں ان کو ذرا اچھے طریقے سے فرائے کر لیا تھا اور اگر تھوڑا سی ہلکے سے براؤن بھی ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھے مزے کے بن جاتے ہیں تو ان کا کچھا بن جو ہے وہ ذرا ختم ہو جاتا ہے وہ ہی میں نے اس کے اندر یوز کیے تھے اور بس میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ لوگ مسالے کے اندر ڈال کے ہی اس کو بناتے ہیں تو شاید کچھا پن تھوڑا سا رہ جاتا ہے یہ فروزن ہے شاید اس لیے ان کے اندر کچھا پن رہ جاتا ہے میبھی جو فریش ہوتے ہیں وہ شاید صحیح بن جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ کبھی فروزن کوفتے بنائیں تو اسی طریقے سے بنا لیا کریں اچھے مزے کے بن جائیں گے تو بس میں نے پھر باقی جو ہے وہ اسی طریقے سے سمپل طریقے سے ان کو بنا لیا تھا اور اب جو ہے وہ بس میری ویڈیو اتنی ہوئی ہے اور پلیس چینل پر جو نیو آتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ یوٹیوب جو ہے وہ میری ویڈیو آگے ریکمینٹ کریں اور میری ویوز زیادہ زیادہ آئیں تو پلیس آپ لوگ جو ہیں وہ نیو یوٹیوبرز جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں اور ایک دوسرے کو تو نہیں مطلب کہ نیو یوٹیوبرز کو سب کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں تاکہ باقی جو لوگ ہیں جو اتنی میند کر رہے ہیں ان کو آگے آنے کا موقع ملے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی نیو یوٹیوبر کی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے اور اچھی ہوتی ہے تو میں ضرور اس کو فل ووچ کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کم ویوز دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کے تو کم ویوز ہیں یا سبسکرائبز کم ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے اس کو چھوڑ دو بھلے ویڈیو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو میں نے خود بہت میرے سے بہت کم سبسکرائبز والے جو چینلز ہیں میں نے ان کے اوپر بہت اچھی بہت بہترین ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن سبسکرائبز بہت زیادہ کم ہیں اور ویوز بھی کم آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سپورٹ کرنا چاہیے اور ایک دفعہ ویڈیو کو اپن کر کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیسا کانٹینٹ ہے خیر مجھے دیجئے اجازت اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ